شہر حیدرباد کے کالا پتھر پولیس سٹیشن حدود میں اور سٹھی کنگ دربار ہوتل کے بازو کی گلی میں گنجوٹیوں کاشو شرابہ دیکھا جا رہا ہو اور اس طور پولیس کو چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے خلاف سخت کاروائی کرے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے سوہیل ہے اس سے پہلے آمسک میں بھوک ہوا ہماری کمیشنر آف سٹی پولیس سے گزاریش ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو خیر خانونی سرگرمیاں کر رہی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر خاص طور پر دیکھنا ساب ہم لوگوں کو لائف کو تریٹ ہے انہوں لٹ لے لے کے آیا سام میں وہ دکان والے ہیں ان کو گالیاں دیا پہلے بھی تیرہ ہوتل والے تین بار کمپلیٹ نے دیا پولیس والے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیے ابھی بھی ہم میڈیا کے تھوڑ پولیس سے بھولنا چاہ رہے کہ ہمار کو ایسے ظلم سے نیجات دلا دو کب سے ہو رہا ہے کتے سال کتے مہنے سے ہو رہا ہے بہت کام اومر کا بچہ ہے انہیں گانجا پی لے کے رہا اس کے ذہن میں ساکت بھی بیڑھ گا تو ہمارے وہ لٹ لے کے آیا وہاں پہ ہے اور یہ گلی میں پورے جنے ہیں اور وہ سام میں دکان والوں کی ان کو گانیاں دیا ان سے بھی پوچھ سکتے وہ لیڈیز ہیں تو یہ گلی میں پوروں کو دم کرے ہوئے ہیں پوروں کو سام پورے کھٹے جنے گلی میں ہر گھر پہ پولیس والے انکوری کر لے کے کارتے ہیں نو یہ گلی کے رہنے والے اگر کل کو کچھ ہوا تو پولیس اس کی ذمہتہ رہیں گی اور کوئی نہیں چار بار کمپلینٹ ہی دیئے اس کے نام سے فیزہ ہٹل والوں کا گھر ہے یہاں پہ انہوں تین بار دیئے ہم ڈائیڈ ہنڈرڈ پہ کھون کر کے دیئے کمپلینٹ ایکشن اس کے اوپر نہیں ہے آج کیا ہوا کا خیار آج کیا ہوا آپ جاں پہ گلی میں گانجا ویٹیو پولیس والے انکر پاس کیسی ہے پورا بچھا کر کے مہلے میں حراج کر رہا تھا کس کا مکان ہے وہ ہوتل وہاں وہاں کھلیوے کا مکان ہوں کھلیوے کا مکان ہوں کھلیوے کا مکان ہوں وہاں پہ آکے بہت حراج کر رہا ہماری کو کسی سے مطلب نہیں ہے ہوتل وہاں بھی حراج کر رہا ہوں ہم میڈیا کے ذریعے کمپلینڈ دیئے کالا پتر کی سی آئی صاحب کو ڈائل ہنٹر پہ دیئے اب انہوں دیکھنا انہوں بولنا انہوں ایسا نا یہ کانون کے خلاف جو سرگرمیاں ہو رہی اس کے لیے انہوں ساپ دیکھنا وہ لیٹیس ہے انہوں سے بھی اب ایک بار پوچھ سکتے ہیں